اس موڈیول میں ہم ایک اور میتھڑ جو کمیونٹی ڈیٹیکشن کا ہے ویدھن سوشل نیٹورک اس کو ڈسکس کریں گے لیویان میتھڑ فر کمیونٹی ڈیٹیکشن یہ بھی ایک یہ بھی ایک اس کے نیم آف یو نو اف دی میتھمیٹیشن اس میں یہ جو ہے اب ہم کریں گے کیا اس میں ایک میکسیمائز ای موڈولیٹی سکور فر ایچ کمیونٹی اب یہ اس کا یہ اس کو کونٹی فائی کرتا ہے موڈولیٹی کو اور پھر الگوریزم کمیونٹی کی ایگریگیشن بھی کرتا ہے ایک جو کمیونٹی ہے اس میں فرض کریں کہ اگر ہم پچھلی کسی ایکسیسائز کو جسٹ کیپ ان مائنڈ اگر آپ نے ایک کمیونٹی ایڈینٹی فائی کی ہے فرض کرو فرسٹ پاس میں چار یا پانچ یا چھے نوڈز کی یہ کیا کرے گا کہ اس کے اندر جو جو نوڈ اس کو ملے گا اس کے قریب ترین ایم فیکٹر ہے جو موڈولیٹی فیکٹر ہے زیادہ ہوگا اس کو وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کرتا رہے گا اور آپ اس کو اس طرح دیکھئے کہ فرض کریں اگر ہم نے جب ہم ڈیٹا کمپلیٹنس کی بات کرتے ہیں یا ہم جسٹ ڈیٹا رینگلنگ یا کوالیٹی شورنس کی بات اگر ہم کریں تو ہم پھر اس میں کرتے گے کہ جو ہمارے ٹارگٹ سے رلیٹیڈ ڈیٹا اس کو ہم رکھتے ہیں باقی کو ہم اگنور کرتے رہتے ہیں اس میں بھی آپ کا جو دیکھیں جب آپ کو سکرپٹ لکھتے ہیں نا ڈیٹا ایک اور چیز جو ای ٹی ایل کو یاد کریں کہ ہم نے ای ٹی ایل ٹی بھی ڈسکس کیے تھے تو وہ کونسپٹ بھی یا وہ جو چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی تھی وہ بھی یہاں پہ آپ کے کام آ سکتی ہیں بلکہ آئیں گی تو ای ٹی ایل میں بھی جو آپ نے سکرپٹ لکھا وہ آپ ایسا لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو فرض کریں کہ آپ نے ایک بینچ مارک ایک کوئیشنٹ جو آپ کا موڈولارٹی کا یا کوئی بھی اور وہ آپ نے ڈسک آہ ڈیفائن کیا ہے میرا جو الگوریتم ہے اس میں یہ اتنا ہوگا تو میرا یہ ڈیٹا ہوگا اور یہ کام آپ جب اپنا ٹرین کرتے ہیں اپنے موڈل کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹریننگ ڈیٹا پہ کیونکہ وہ جو ڈیٹا آ رہا ہے that is coming through ای ٹی ایل اور ای ایل ٹی یا ڈیٹا انجیشن رائٹ تو جسٹ کیپ دیٹ ان مائن تو وہ پھر آپ اس کو ساتھ ساتھ وہ جو آپ کا پروسس ہے کرتے جائیں گے جو ڈیٹا آپ کے کام کا ہوگا اس کو آپ اپنے ڈیٹا بیس میں رکھتے جائیں گے اور جو نہیں ہے اس کو آپ سمپلی اگنور کرتے جائیں گے اور ڈپینڈنگ اپون دا سیچویشن آپ اس کو کارنٹین کر کے کسی علیتہ سے فولڈر بھی بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں it will depend کہ آپ کا پروڈجٹ کی جو ہے وہ نیچر کیا ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو ہم نے یہاں سے شروع کیا یہ ہمارے پاس جو تھا ہمارا ایک کلسٹر تھا ہم نے فرسٹ جو اپٹیمائزیشن کی this is what we got اس کے بعد this is what we got and finally we got this right اب اس کا جو سورس ہے اگر once you start working on it you آپ realize کریں گے کچھ جو ویب سائٹس ہیں یا کچھ ایسی کمپنیز انسیچوشن ان کی جو انفرمیشن ہے وہ بہت اچھی ہے and they are very close اور very relevant to your data science subject اسی طرح جیسے ہم نے پائتھون کی اوفیشل ویب سائٹ کی بات کی یا کچھ اور جو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بڑی زبردست انہوں نے ایکسر سائزز جو ہے نا they are available اور آپ ان کو مطلب یہ کہ پوری کی پوری case studies بھی available ہے exercises available ہے جن کو use کرتے ہوئے آپ اپنی skills ان کو develop کر سکتے ہیں اب یہ تھوڑا بہت difference ہے کہ ہر ایک میں نا کچھ نہ کچھ difference ہے جتنے methods ہیں اب ایک چیز جیسے میں نے i have repeated this many times as well کہ وہ merits یا demerits نہیں ہیں بلکہ according to the situation اور یہ آپ کے experience اور knowledge پہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سا algorithm کون سا model آپ select کرتے ہیں right تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے جو as i said there is no limitation آپ اپنی مرضی سے based on your experience select کر سکتے ہیں کوئی سا بھی model لیکن اس میں یہ ہے کہ جو quality function ہے وہ یہ اس سے independent ہے فرض کریں یہ ایسی ہے کہ ایک جو student ہے فرض کریں اب quality کو اس context میں آپ دیکھیں کہ ایک undergraduate student ہے ایک فرض کریں پی ایسی ڈی کا student ہے but their research یا جو area of interest ہے وہ same ہے right یہ basically جو modularity ہے وہ اس چیز سے independent ہے کہ وہ جو node ہے اس کی اپنی quality کی ہے it doesn't really matter in some situation it might matter in some situation یا آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو فرض کرو آپ ایک criminal investigation کر رہے ہیں یا آپ کسی patients کے data کے اوپر جو کوئی investigation کو correlation یا کوئی community detect کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو کوئی disease ہے it doesn't really matter کہ وہ خدا نہ خاصت ہے جو patient ہے male ہے female ہے کی sage group کا ہے یا اس کی ethnicity کیا ہے you know blood group ہے اس کو نہیں it doesn't really matter کہ کسی کا ethnicity کیا ہے وہ جو اس کی gender کیا ہے race کیا ہے blood group تو وہ سب کا ایک جیسا ہو سکتا ہے تو اس طرح سے there are many situations جہاں پہ آپ وہ جو node ہے آپ کا اس کی quality سے independent ہو کہ آپ جو ہے analysis ہے اس کو perform کرتے ہیں جیسے یہ کئی situation میں نے آپ کو بتائیں جو criminals ہیں they can be of any age group patient ہے وہ کسی بھی age group کو ہو سکتا ہے کسی gender کو ہو سکتا ہے نا تو اس طرح کی کئی situation ہے جہاں پہ آپ ان چیزوں کو use کر سکتے ہیں تو the point here is یا جو important چیز ہے اس میں وہ یہ یہ کہ جو quality function ہے نا وہ آپ کا جو method ہے یہ ہمارا یہ اس سے independent ہے جو یہ جو louvian کا method ہے اس چیز سے independent اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتی کہ جو جو node ہے اس کی اپنی quality کی ہے اس نے اس کے اندر وہ جو ہم نے centrality کی بات کی ہم نے closeness کی بات کی betweenness کی بات کی similarities کی بات کی وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے that's it اچھا اب اس کے اندر جو دو چیز ہیں اس method کے اندر اس کو ہم جیسے میں نے کہا کہ variety of situation میں ہم اس کو use کر سکتے ہیں جیسے recommendation engine ٹھیک ہے اب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو quality ہے بہت سارے اس کے feature ہے اس node کے اب ہم اگر بات کریں ایک group پہ فرض کریں کسی club کے football fans کا right تو وہ it doesn't matter کہ وہ بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں اگر ہم جو premier leagues کی میں نے بات کی کہ they have followers from all over the world right تو اس طرح سے یہ جو آپ کو اب اس میں recommendation کہہ کہ اب اگر آپ جیسے میں نے یہ example پہلے بھی دی تھی کہ کوئی چیز بیچنی ہے کوئی marketing کرنی ہے کوئی target آپ کے کوئی خاص target audience ہے تو آپ اس کو اس خاص community کے point of view سے صرف target کرتے ہیں آپ اس کے جو باقی بہت سارے جو feature ہیں ان کو آپ ignore کر دیتے ہیں اور یہ آپ اس کو you know ایک اور subject area بھی ہے ہمارا اس میں بھی آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کب آپ نے data کی کون کون سے جو dimensions بھی ہم اس کو کہتے ہیں parameters بھی کہتے ہیں labels بھی آپ سمجھے آپ ان کو کہہ لیتے ہیں کہ وہ کب آپ نے کون سی چیز consider کرنی ہے کس کو آپ نے ignore کرنا ہے right basically یہ اس کا جو اس module میں آپ کو یہ جو ہے وہ recommendation کے point of view سے میں بات کروں اب recommendation اگر آپ نے کرنی ہے فرض کریں کہ sports کے shoes بیچنے ہیں تو آپ کو اس سے نہیں فرق پڑتا کہ وہ کس country کا ہے بندہ right اسی طرح پھر اس کے اندر اور جو different topics ہیں اس کی base پہ آپ data extract کر سکتے ہیں آپ investigation جو human brain کی ہم نے بات کی جو different structure ہے انسان سوجتے کس طرح سے ہے کیا کرتے ہیں accordingly آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک python کا code ہے you can again github کی میں نے i have given you many time example کے github پہ بے شمار codes پڑے ہیں تو اب اس یہ جو آپ کا aluvian کا method ہے اس کو بھی آپ وہاں سے اس particular link سے یہ جو ہے آپ code سارا اس کو آپ download کر کے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں